بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے کیا آپ ICS FIT Part 1 Part 2 کمپیٹر سائنس کے پاسٹ پیپر کا سلوشن چاہتے ہیں تو پھر اس پوری پلے لسٹ میں ساری ویڈیو آپ کے لیے ہی ہیں ان ویڈیوز میں بار بار آنے والے کوئچن اور ان کا سلوشن ڈسکس کیا جائے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزورش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیں اگر ویڈیو معلوماتی اور فیدہ مند لگے تو ہی لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لہور بورڈ کا سیکشن 1 جس کے اندر شارٹ کوئچن آتے ہیں ہم نے وہاں سے چھے کوئچن یہاں سے کرنے ہیں اور چھے آگے دکھیں گے تو اس میں ہے کہ define the term of digital conversation digital convergence کو define کریں وہ کیا چیز ہے جتنی بھی ہم اپنے سامنے یہ ساری information technology کے ذریعے کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں مثلا کسی نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہ ہم اپنے موبائل پہ بھی دیکھ لیتے ہیں tablet پہ بھی دیکھ لیتے ہیں موبائل کے علاوہ computer پہ بھی دیکھ لیتے ہیں youtube پہ بھی دیکھ لیتے ہیں facebook پہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو ایک چیز متلیف digital devices کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے تو وہ کہلاتا ہے digital convergence یعنی کہ آپ نے اس چیز کو digitalize کر دیا ہے digital میں اس کو convert کر دیا ہے تاکہ وہ کسی بھی device کے اوپر کہیں بھی ہم اس کو easily approach کر سکے how does trackball work trackball کیسے work کرتا ہے یہ آپ کو پتہ most type کی اگر کوئی device ہو تو اس کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے جس کو ہم انگلی سے یا اپنے گونٹھے سے اس کو track کر سکتے ہیں اور جیسے ہی ہم اس کو move کرتے ہیں ویسے ویسے سامنے جو screen ہوتی ہے اس کے اوپر جو قصر نظر آ رہا ہے وہ move ہوتا رہتا ہے تو اس کے اندر sensor لگے ہوتا ہے جیسے move کرتا ہے ball ویسے وہ sensor کو movement بتاتا ہے کہ مجھے اس طرف سے movement کا اشارہ آیا ہے تو وہ قصر اس طرف چلا جاتا ہے why is it important to test system before use کوئی بھی system ہم بناتے ہیں کوئی بھی software بناتے ہیں تو کہہ رہا ہے کیوں یہ important ہے کہ اس کو پہلے test کیا جائے تو صدی سے بات ہے کہ ہر چیز کو test کر کے ہی implement کیا جاتا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی error یا غلطی یا کوئی bug یا کوئی miss handling یا miss management ہو رہی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے جو چیزیں ہم بعد میں دیکھیں کہ customer کو اگر ہم دے دیں software تو وہ اپنے organization جا کے اس کو چلائے گا تو اس کے اندر error آئیں گا پھر دوبارہ آئے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے test کر لیں what is group wear group wear کیا چیز ہے یہ ایک طرح کی technique ہے جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ مختلف جگہ پر بیٹھ کے اکٹھے کام کرتے ہیں اور یہ سب کچھ internet کے تھروں ہوتا ہے یعنی کہ internet کے تھروں وہ connected ہو جاتے ہیں اور ایک common chat room بنا لیتے ہیں working کو share کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا آگے اس بندے نے یہ کام کرنا ہے یعنی کہ group بن جاتا ہے internet کے ذریعے کوئی ایک بندہ لہور بیٹھا ہے کوئی کراچی بیٹھا ہے کوئی پشاور بیٹھا ہے کوئی کوٹا بیٹھا ہے تو وہ آپس میں مل کے کسی ایک خاص project کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو یہ group wear کے ذریعے ممکن ہے کہ پتا چلتا رہے گا کہ کون سے بندے نے کون سا کام کر لیا ہوا ہے give one difference between internet and extranet internet کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی networking کی ہے جس کے ذریعے کوئی بھی data وہ share کے لیے ہم نے دیا ہے صرف within organization کے اندر یعنی کہ ایک building ہے اور یہاں ایک organization ہے اگر وہ اس کی branches ہیں تو اس کا جو data ہے وہ صرف اس کے جو branches ہیں اس کو ہی share کیا جا سکے otherwise کوئی بندہ اس کو access نہ کر سکے باہر کا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ internet ہے لیکن اگر ایسی organization ہے جس نے اپنا data دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی share کیا ہے یعنی کہ supplier کے ساتھ share کیا ہے پھر اس نے اس کے ساتھ vendor کے ساتھ share کیا ہے اس کا پارٹنر ہے اس کے ساتھ share کیا ہوا ہے تو یہ ہوگا extranet یعنی کہ organization کے باہر اگر اس نے share کیا ہے تو وہ extranet اگر صرف within organization کے اندر share کیا ہے تو وہ intranet ہوگا rights to function of network layer network layer کے دو function بیانک کریں network layer کیا کام کرتی ہے یہ error کو control کرتی ہے package جو ہیں package کے flow کو بھی control کرتی ہے اس کے علاوہ یہ gateway کا بھی کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ routing کا بھی کام کرتی ہے یعنی کہ جو suitable route ہوتا ہے اس کو find کر کے بتاتی ہے کہ کون سا route آپ کے لئے best ہے list to feature of modem modem کے دو feature بیان کریں اس میں پہلا آ جاتا ہے automatic cable sensor اور automatic calling center اور digital line اس طرح کے جتنی بھی چیزیں جو ہمیں بہت fast پروائیڈ کی جاتی ہیں یہ سب کے سب modem کے ذریعے ہی ممکن ہے what is broadband broadband کیا چیز ہے یہ ایک ٹکنین جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ data کو بہت تیزی سے ہی transmit کیا جاتا ہے from one place to another place تو جتنی بھی یہ new technology چال لیا ہے جو ہم internet استعمال کرتے ہیں سب کے سب broadband کے ذریعے ہی ممکن ہے give two example of analog data analog data کون ساتھ ہے اس کے ذریعے data waves کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے for example اگر ہم ریڈیو کی بات کریں تو ان کے جو signal ہیں وہ ہمیں analog signal کی شکل میں پہنچتے ہیں اسی طرح جو ٹی وی کی transmission ہوتی ہے وہ بھی one place دوسری place analog signal کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں آگے ہے right short answer of any six questions who computers can be used in department store department store کے اندر کس طرح کمیٹر کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر سکر گو میں بیکریوں کے اندر بھی کمیٹر استعمال ہوتے ہیں اور بھی بڑے بڑے سوپر سٹور ہیں آج کال چھوٹی دکانوں کے اندر فارمیسی کے اندر ہر جگہ کمیٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سابقتاب کو رکھنے کے لیے اپنے پیسوں کا سابقتاب اپنا سٹاک اور ایکسچینج جیتنا بھی مال آیا ہے جیتنا مال بک گیا سب کے سابق کو رکارڈ رکھنے کے لیے کمیٹر کو استعمال کیا جاتا ہے What is کمیٹر سیمولیشن کمیٹر سیمولیشن کیا چیز ہے یہ ایک طرح کی ٹکنیک ہے جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آر ایڈی سسٹم ورکنگ کر رہا ہے مینوالی یا کسی ایک طریقے سے تو اسی ہی سسٹم کو آپ کمیٹر کے اوپر کنورٹ کر لو یعنی کہ آٹومیٹک طریقے سے ہر کام ہوتا رہے کمیٹر کے ذریعے تو اس کو کہتے ہیں کمیٹر سیمولیشن یعنی کہ جو سسٹم آر ایڈ اگزسٹ کر رہا ہے اس کو آپ موڈیفائی کر کے اس طرح کر لو کہ وہ ری پروڈیوز کرے اس کے بیہیوئر کو یعنی کہ ری پروڈکشن آف دی بیہیوئر آف ای سسٹم یوزنگ کمیٹر کسی بھی سسٹم کے بیہیوئر کو ری پروڈیوز کرنا یعنی کہ نئے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا لیکن اب کمیٹر کے ذریعے ڈیفائن دی ٹرم آف ویڈیو کانفرنسنگ ویڈیو کانفرنسنگ کیا چیز ہے ویڈیو کانفرنسنگ ایک طرح کی ایسی ٹکنیک ہے جس کے ذریعے ایک بوس کسی فرز کے نے باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے امپلائی کسی اور کنٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان سے باتجد کر سکتا ہے اسے میٹر ڈسکس کر سکتا ہے کچھ بھی لینڈین کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے یعنی کہ تمام کے تمام کام جو ایک بندہ فیزیکلی وہاں موجود ہو وہ کرنا چاہے تو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے باہر کے ملک میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کے وائس بھی آ رہے ہوتی ہے آپ کے ایمج بھی آ رہے ہوتی ہے آپ اگلے بندے کے وائس سنے رہے ہوتے ہیں اور اگلے بندے کی ایمج بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے سامنے ہی بندہ کوئی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ایک کال کے ذریعے سب کچھ ممکن ہوتا ہے ڈیفائن کیشے میموری کیشے میموری کیا چیز ہے میموری مختلف ٹیپ کی ہوتی ہے کیشے میموری ایسی میموری ہوتی ہے جو کہ فاسٹ ترین میموری ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے سب سے تیز ترین ڈیٹا ہمیں پروائیڈ کرتی ہے یہ اکثر بروزنگ میں ہوتی ہے بروزر سیڈ پہ ہوتی ہے اور اس کو بعض دفعہ کلیر بھی کر دے رہتا ہے سٹیٹ دی پرپلز آف انپوٹ آٹپوٹ انسٹرکشنز انپوٹ انسٹرکشن کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی کام کروانا ہے تو وہ انپوٹ انسٹرکشن ہوگی اور پروٹ انسٹرکشن کیا ہوگی جو ہمیں آٹپوٹ ملتا ہے وہ آٹپوٹ کی انسٹرکشن میں آتا ہے what is stack register stack register کیا چیز ہے stack register is a computer central processor register یعنی کہ یہ کمیٹر کے اندر processor اس کے اندر ایک ایسا register ہوتا ہے جس کا purpose یہ ہوتا ہے purpose is to keep track of all the stack تو جس کے اندر جتنے بھی stack آئے ہوتے ہیں جتنے بھی call qt stack کے اندر وہ تمام کے تمام call کا record رکھنا اس کی ذمہ داری ہے یعنی کہ جتنے بھی وہ push ہوئے ہیں یا pop ہوئے ہیں سب کا سب record رکھنا اسی register کی ذمہ داری ہے list to segment register segment register کی دو ٹائپ بتائیں مطلیف segment register کی ٹائپ آ جاتی ہے جس کے اندر cs جس کا مطلب ہے code segment اور اس کے بعد ds جس کا مطلب ہے data segment پھر es destination segment اور اس کے علاوہ ss جس کا مطلب ہے stack segment اس کے علاوہ دو ٹائپ آ جاتی ہے جس میں fs ہے اور gs ہے fs مطلب file segment what are interrupts interrupts کیا چیز ہے interrupts کہہ لیں کہ ایک طرح کا آپ کی recover ہوتی ہے recover میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے اس کو آپ finish کا دو روک دو terminate کا دو تو وہ اس کا interrupt کہلاتا ہے for example اگر کوئی process ہو رہا ہے ویڈیو اپن کرنے کے لیے تو تھوڑا اگر processors low ہے یعنی کہ پرانی generation کا ہے تو وہ تھوڑا time لیتا ہے ویڈیو کو اپن کرنے کے لیے اسے تھا ایک سیکنڈ دو سیکنڈ لیکن اسی دوران اگر ہم اس کو close کر دیں کہ وہ نہ کرے تو وہ اس کا interrupt ہو جائے گا یعنی کہ ایک کام ہو رہا ہے تو ہم اس کو روک دیں describe privacy issue privacy issue کون سے ہو سکتے ہیں privacy issue میں یہ ہی ہے کہ آپ کا data چوری کر دیا جائے آپ کا credit card چوری کر دیا جائے جس کے نمبر جو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی images وغیرہ وہ چوری کر لی جائے یا آپ کو اوپر کو attack کر دیا جائے جس کے ذریعے آپ کی privacy میں کوئی خلل پیدا ہو تو اس طرح کے جو issue ہوتے ہیں وہ privacy issue میں آتے ہیں یہاں تک کے لیے تنا ہی مزید دیکھیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چوری کر دیا جائے